موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا یہ ہے بی بی سی دنیا میں ہوں سمرہ فاطمہ اٹلی میں ویشوک طاقتوں کا جی سیون سم ملین شروع سیریا کی جنگ اور اتر کوریا پر مانوں خطرہ مکھے مددے مصر میں دو سندگ دھ آتنکی حملوں کے بعد آپاد کال کا اعلان پولس کو وارنٹ کے بغیر گرفتاری کی چھوٹ ابھوتپور ستر پر مونگے کی بلیچ ہونے سے آسٹریلیا کی گریڈ بیریر ریف کو بھاری نقصان ہوای سروے سے آیا سامنے اور دیکھیں بیالیس ہزار فٹ کی اچائی پر اڑ رہے ایک ویمان میں جنم لیا کارڈیجو نے سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں ڈانلڈ ٹرمپ کے امریکی راشپتی پتکہ کارے بھار سمحلنے کے بعد پہلا جی سیون سمیلن اٹلی میں شروع ہو چکا ہے بڑی ویشوک طاقتیں مل کر سیریا میں کتھے ترہ سائنک حملے پر بات کریں گی امریکہ نے سیریا مددے پر کڑا رخ اپنایا ہے روس پر خود کو سیریا کی سرکار کا ساتھ نہیں دینے کے لیے دباؤ بنایا جائے گا اس بیج ویشوک نیتا اتر کوریا پر مانو کارکرم سے نپڑنے پر بھی چرچہ کریں گے راشپتی ٹرمپ نے اپنی سلاحکاروں کو سبھی وکلپ تیار کرنے کے لیے کہا ہے یہ کارل ونسنس ٹرائی گروپ ہے جس میں ایک لڑا کو ویمان کیریئر دو ڈسٹروئر اور ایک کروزر ہیں اسے آسٹریلیا جانا تھا لیکن اب یہ پشمی پرشانت مہا ساگر جا رہا ہے جہاں حال ہی میں دکشن کوریای نوسینہ کے ساتھ ابھیاس میں اس کا استعمال ہوا تھا اس میں زبردست حملہ کرنے کی کشمتہ تو ہے ہی ساتھ ہی یہ بیلسٹک مسائلز کا اورود بھی کر سکتا ہے امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے پشلے ہفتے چین سے صاف شبدوں میں کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو اتر کوریا کے خلاف اکیلے قدم اٹھانے کو وہ تیار ہیں اور سیریا میں مسائلوں سے حملہ ٹرمپ کے پکھے ارادے کا تقاضہ بھی تھا اگر آپ انتراشتریہ طور طریقوں اور اگریمنٹس کا اُلنگھن کریں گے اپنے وعدوں پر کھرے نہیں اُتریں گے اور دوسروں کے لیے خطرہ بنیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کے خلاف کاروائی ہوگی اتر کوریا کے تازہ راکٹ ٹیسٹ سے صاف ہو گیا ہے کہ اس کا مسائل پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اُبگرے سے ملی تصویروں کے مطابق ایک اور پرمانو پریقشن ہو سکتا ہے امریکہ کو ڈر ہے کہ ان کے پاس ایسی پرمانو کھشمتہ ہو سکتی ہے جو امریکہ تک بھی پہنچ سکتی ہے اُتر کوریا یادکاریوں کے مطابق امریکہ اور دکشن کوریا کے سینے احیاس کو وہ حملے کی تیاری کی طرح دیکھتا ہے اس تناؤں کے بیچ چین کے پرمانو ماملے کے پرتنیدھی کی دکشن کوریا یادرہ سے امید ہے کہ چھے پارٹیوں کی وارتہ دوبارہ شروع ہو جائے تاکہ کورٹنیتی سے علاقے میں سنکٹ کی ستھیتی سے نپٹا جا سکے اور اب دنیا بھر سے کچھ اور بڑی خبریں سویڈن کی پولس کے مطابق شکروار کو اس ٹاک ہوم میں ہوئے ایک ٹرک حملے کے لیے ذمہ دار پرمک سندگت غیر قانونی طور پر دیش میں رہ رہا تھا انتالیس ورش رحمت اکیلوف کا پچھلے سال جون میں سویڈن میں رہنے کا آویدن نامنظور کر دیا گیا تھا جس کے بعد سے امیگریشن ادھکاریوں کو اس کی تلاش تھی آج سٹاک ہوم میں مرتقوں کو ایک منٹ کا مان رکھ کر شدھانجلی دی گئی پردھان منطری نے کہا کہ پربھاوت پریوار خود کو اکیلہ نہ سمجھیں سومالیہ کی راج دھانی موگا دیشو میں ایک سینے بیس پر ہوئے آتم گھاتی حملے میں پانچ سینکوں کی موت ہو گئی ہے چشمدیدوں کے مطابق حملہ ورس سینہ کی وردی میں تھا جس وجہ سے وہ آسانی سے ٹریننگ کیمپ میں گھز گیا اس نے پہلے گولیاں چلائیں اور پھر دھماکہ کیا حملے کی ذمہ داری اسلامی چرم پنتی سمو الشباب نے لی ہے ادھکاریوں کے مطابق ایک انیکار دھماکے میں بھی ایک سرکاری ادھکاری کی موت ہو گئی اور چینی میڈیا کے مطابق سرکار نے بیجنگ میں ویدیشی جاسوسی کے بارے میں جانکاری دینے والوں کے لیے بھاری نام کی گھوشنا کیے ہیں ایسی جانکاری دینے والا تقریباً بہتر ہزار ڈالر تک کا حقدار ہو سکتا ہے یہ جانکاری ہوئے آن لائن دے سکتے ہیں پچھلے سار سرکار نے ایک خاص کارکرم کے تحت لوگوں میں ویدیشی جاسوسی کے خلاف جاگرکتہ بڑھانی کی مہم چھیڑی تھی مصر میں کل گرجہ گھروں پر ہوئے حملوں میں مارے گئے چالیس سے زیادہ لوگوں کے انتمسنسکار شروع کر دیے گئے ہیں کل دو گرجہ گھروں پر حملے کے بعد راشت پتی نے مصر میں تین مہینے کا آپات کال گھوشت کر دیا ہے حالانکہ اسے لاغو کرنے کے لیے سنسد کی سہمتی ضروری ہے یہ اس سمیے کی سی سی ٹی وی تصفیریں ہیں جب آتمکھاتی حملہور آلیکسانڈریا میں کثیڈرٹ پر حملے کے لیے آگے بڑھا سرکشا کرمیوں سے میٹل ڈیٹیکٹر سے جانچ کروا کے اندر آنے کے لیے کہتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ بعد حملہور دھماکا کر دیتا ہے عیسائی دھرم کے لیے جشن کا دن دہشت میں رنگ گیا یہ ایک یوج نابد حملہ تھا پہلا نشانہ تھا ٹینٹا شہر کا شدھالو سے بھرا ہوا سن جوٹ چرچ یہ انصاف نہیں ہے سرکشا بل کو پہلے سے حملے کی دھم کی دی گئی تھی لیکن لوگوں کی سرکشا کے لیے پریابت قدم نہیں اٹھائے گئے کچھ گھنٹے بعد راشوپتی نے گھوشنا کی ہم آپاد کال کی گھوشنا دیش میں رکشا اور سرکشا ویوستہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں اس دوران پولس کے پاس وارنٹ کے بغیر غرفتاریہ کرنے اور چھاپے مارنے کی چھوٹ ہوگی یہ مصر کے لیے ایک بڑا قدم ہے دو دشک تک مصر میں آپاد کال کی ستھی کو 2011 میں ہوئی کرانتی کی بڑی وجہ مانا جاتا ہے لیکن تتا قطع اسلامی سٹیٹ گھٹ کی اس چیتابنی کے بعد کہ وہ مصر میں عیسائیوں کو نشانہ بنائیں گے یہ قدم اٹھایا گیا آسٹریلیا کا گریڈ بیریر ریف دنیا کے سب سے خوبصورت پراکرتک عجوبوں میں سے ہے لیکن اب وہ خطرے میں ہے پچھلے دو سالوں سے لگاتار کورل بلیچنگ سے اسے کافی نخصان ہوا ہے ویگیانکو نے آسٹریلیا کے سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ اور نخصان کو روکنے کے لیے وہ کلائیمٹ چینج کے مددے پر کچھ سخت قدم اٹھائیں سمدر کے تہے میں پراکرتکی بنائی سب سے سندر چترکاریوں میں سے ایک اب پھیکی اور بے جان پڑ رہی ہیں آسٹریلیا کے ویگیانکو کہتے ہیں کہ بلیچنگ گریڈ بیریر ریف کے دو تہائی حصے پر قریب ڈیڑھ ہزار کلومیٹر تک اثر ڈال رہی ہے ہوای سرویکشن سے پتا چلا ہے کہ یہ لگاتار دوسرا سال ہے جب ایسا ہوا ہے جب مونگا بلیچ ہو جاتا ہے تب وہ الگی سے الگ ہٹ جاتا ہے جس سے اسے لال رنگ ملتا ہے اور وہ بھوکا رہ جاتا ہے وہ ترند من نہیں جاتا لیکن بہت کمزور ہو جاتا ہے اور انت میں ختم ہو سکتا ہے حالانکہ مونگے کی چٹانوں میں کافی کچھ جھیلنے کی کشمتہ ہوتی ہے لیکن ویگیانکو کو در ہے کہ گریڈ بیریر ریف خود کو پھر سے شاید ٹھیک نہ کر پائے کیونکہ اسے پچھلے سال کے نقصان سے ہی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا یہ پراکرتک اچمبہ قریب اٹلیا جاپان کی سائز کا ہے اور انیس سو اکھیاسی سے ورلڈ ہیریٹیج ایریا کی سوچی میں ہے اور اس سے ہر سال آسٹریلیا کو بھی خاصی آمدنی ہوتی ہے بی بی سی شوچ میں دیکھئے دنیا کا پہلا سمدری جہاز ٹنل ڈرگ ٹیسٹ میں فیل مہلا اکلیٹ اور اگلے دو سالوں میں کیجئے انترکش کی سیر یہ ہے نوروے کا سمدری کنارہ جہاں کافی تیز لہرے ہوتی ہیں اور موسم کافی خراب رہتا ہے نوروے اب اپنے جہازوں کی سرکشہ کے لیے وشو کا پہلا ایسا ٹنل بنا رہا ہے جو خاص سمدری جہازوں کے لیے ہوگا اس سے خراب موسم سے تو بچا جائے گا ہی ساتھ ہی ساتھ جہاز اپنی رفتار بھی بڑھا پائیں گے کینیا کی 32 سال کی جمینہ سمگونگ ڈرگ ٹیسٹ میں پوزیٹیف پائی گئی ہیں اولیمپک کھیلوں میں سپرنپدک پانے والی یہ پہلی کینیای مہلہ ایتھلیٹ ہیں انہیں بلڈ بوسٹر ای پیو کے لیے پوزیٹیف پائے گیا جو ایک پرتبندھت پدارت ہے اگر آپ انترکش کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے دو سالوں میں آپ ایسا کر پائیں کیونکہ ایمازون ہر سال قریب 64 ارب روپے کے شیرز بیچ رہا ہے تاکہ وہ اپنے انترک شاترہ ابھیان بلو سپیس کو فنڈ کر سکے ائرلائنز کی بین کرو کا کام ویمان میں سفر کر رہے یاتریوں کی دیکھ ریک کرنا ہوتا ہے پر ترکی ائرلائنز کی ویمان سنگھیا ٹی کے فائیف تھری ایٹ کے کرو کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے ویمان کی اڑان کے دوران ایک مہلہ کو پریسف پیڑا شروع ہو گئی جس کے بعد ویمان میں آیا ایک نیا یاتری ٹرکیش ائرلائنز کے ایک ویمان کے کیابن کرو نے اس سمیں ایک نئے یاتری کارڈیجو کا فلائٹ میں سواگت کیا جب ویمان 42,000 فٹ کی اوچائی پر اڑ رہا تھا اس ویمان کے یاتریوں میں ایک گربتی مہلہ بھی شامل تھی ویمان کے ٹیک آف کرتے ہی اس مہلہ کو پریسف پیڑا شروع ہو گئی ہم بس کھانا کھانے کی شروعات کرنے ہی والے تھے اور میں نے اپنی سہ کرمی سے کہا کہ وہ ویمان میں آگے رکھا سمان لے آئے تب ہی وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا کہ اس گربتی مہلہ کو پریسف کا درد شروع ہو گیا ہے یہ ویمان گنی کی راجدھانی کانکاری سے واغہ ڈوگ ہوتے ہوئے استانبول کی اڑان پر تھا کیابن کرو نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور کام آپس میں بانٹ لیا ہم نے اپنے کام بانٹ لیے کوئی ایمیجنسی چیک لیس پڑھ رہا تھا کوئی بچے کی مدد کر رہا تھا دوسرا ضروری سامان لے آیا اور ان سب کے بیچ ہم ماں کو بھی سمحال رہے تھے یہ ویمان جب برکینہ فاسو کی راجدھانی واغہ ڈوگ پہنچا تو مہلہ اور اس کے بچے کو اسپتال لے جایا گیا خبروں کے مطابق مہلہ اور ان کا بچہ جس کا نام کارڈیجو رکھا گیا ہے دونوں اسپتال میں سوست ہیں تو بی بی سی دنیا میں آج کے لیے اتنا ہی دنیا اور بھارت کے پڑوسی دیشوں کی ایکسکلوزو اور خاص خبروں کے ساتھ ہم کل اسی وقت پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے نمسکر موسیقی